29 سپمبر کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل کے امراض کا دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں دل کے امراض کی بات کی جائے تو ملکی آبادی کا 30 فیصد حصہ دل کی کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے ایسے حالات کی بڑی وجہ دل کے امراض کے علاج کی سہولیات کا ناکافی ہونا بھی ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دل لاہور میں واقعہ امراض قلب کے علاج کے سب سے بڑے اسپتال میں مریضوں کا کوئی پرسانے حال نظر نہیں آتا پی آئیسی آنے والے شکوا کرتے ہیں کہ آپریشن اور ٹیسٹوں کے لیے ہی صالحہ سال کا وقت دیا جاتا ہے اس دوران کئی مریض دم ہی توڑ جاتے ہیں دوائی لینے آتے ہیں تقریم اتنی لمبی لمبی لینے کو سہولت کریں کم سے کم مریض آدمی جو ہارڈ کا مریض ہے وہ اتنی لینوں میں کیسے کئی کے لینے لگواتے ہیں ایکو کے لیے ڈاکٹر صاحب نے ٹیم دیا تھا اس کو بھی ایک سال ہو گیا پنجاب انسیٹیوٹ اف کارڈیالوجی کے ایم ایس ڈاکٹر دلدار احمد خان سے جب آپریشن اور ٹیسٹوں کے لیے لمبی تاریخوں پر سوال کیا گیا تو ان سے کوئی جواب نہ بن پایا طبی ماہرین کہتے ہیں کہ وزن بلڈ پریشر شگر اور مراغن غزاؤں پر کنٹرول کرنے اور ورزش کو معمول بنانے سے دل کے امراض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے کیمروین دانش علی کے ساتھ ہمبر کوریشی نائنٹی ٹو نیوز لاہور